اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اور آج احتفاق ہے کہ ہم نے یہ سفر یہ جنہی شروع کیا ہے ہم مشہد سے نکلے ہیں ملک آباد نشاپور اور اب ہم آگئے ہیں ایک ایسے شہر ایک سادات کے شہر اس کو کہتے ہیں ان ساری سادات جو حجرت کر کے پہنچی تھی ایک رمانے میں ایران اور ایران نے ہند پہنچی اس میں بڑا حصہ کچھ سادات کا تھا جو سادات یہاں سے ایران اور ایران سے ہند پہنچی حصلصاً برند شہر میں جارچے اور چھولس کی جو سادات تھی اور اس کے قریبی جو گاؤں کی سادات تھی جنہوں نے وہاں جائے کہ اپنا مسکر پر آیا وہ یہاں ایران کے اس شہر سے حجرت کر کے کہتے ہیں اس شہر کو کہتے ہیں سب دوار اور اس میں ایک امامزاد ہیں خسروگرد ان تکی سے مجھے روزہ نظر آ رہا ہے اور یہ اس وقت کیونکہ خضا کا موسم ہے اس لئے یہ محول ایسا ہے لیکن میں اپنے جت کے شہر سب دوار آ گیا ہوں اور اس وقت سب دوار میں خضا کا موسم ہے یہ ایک چھوٹا شہر ہے جس کے چاروں طرف مجھے وہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور ہم بائی روڈ جی جنی کرتے ہوئے شہر سب دوار تک آ گئے ہیں اور وہ ساری سعادات جو چھولس اور جارچے اور اس کے پرید پرید پہنچی ان کا یہ آبائی زمین ہے جو سعادات انڈیا کی شہر جارچے پہنچی وہ سعادات تھی ان کے جد تھے سید محمد روحی اور دیگر سعادات کے جد بھی سب ہند پہنچے اور ہند سے پھر ہوں پاکستان اور کچھ ابھی دلستان میں ہی اور اس کے بعد کچھ مہین مکلی میں اور کچھ آگئے کے ملکوں کی پرچھنے کی ہم کھڑے ہیں خصوصاً میں کھڑا ہوں اپنے اس ببصورت سے آبائی شہر سعودبار میں اور یہاں پہ امامزاد ہے خصوصاً جرد اور بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور صبح کے نو بج رہیں اور تھنڈی آب وہ ہوا تھنڈا تھنڈا سب ہوا سم بہت بڑی تعداد میں سعادات وغداد سے ایران آئی تھی اور پھر ایران سے کافی سعادات نے حجرت کیے ہند چلے گئے تھے اللہمہ صلی اللہ علیہ و محمد و عالی محمد اور اس مقام پہ جو میں کھڑا ہوں یہ ہے کوئی سب ہوا کا ایک عبرستان اور اس وقت اس کوٹے سی شہر میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ساری مسعادات جو میں نے آپ چرز کی یہ جو پلند شہر گئی خصوصاً جہرچہ اور چولس ان کی چت اسی مقام سے گئے اسی گاؤں سے گئے اسی شہر سے گئے اسی قضبے سے گئے ہم ادھر ایک قبرستان میں کھڑے ہیں اور بلکل اس قبرستان میں ایک قدیم قبر نظر آری ہے جو قرم نے اس موزہ دے گا اور ساستگرد ان کا نام ہے ان کے روزے کے ساتھ کی قبرستان ہے تو میں کھڑا ہوں کے ان سب عبا و اجداد کے لیے سادات کے عبا و اجداد کے جانتے گدرے ہیں ہم سب کی مقصود کی دعا کر رہا ہوں اور سب سادات کی طرف سے اس مقام سے کھڑا ہوں کے ہم انشاءاللہ سورہ فاتح پڑیں گے اور ان تمام کو بخشیں گے جن کے عبا و اجداد یہاں پہ موضوع ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ